ہالیلویہم سی یسو کے زندہ جلالی اور بابرکت نامیں میری طرف سے آپ کو اسلام میں آپ کی ہوسٹ زرناب نیر ایک بار پھر سے آپ کی حدوت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آئیزک ٹی وی کا سنڈے سکول ہمارا کل ہمارے بچے تو جی ویور جیسا کہ یہ آپ کا فیوریٹ شو ہے آپ اس شو کو لائک کرتے ہیں بہت اچھا فیڈبیک ہمیں دے رہے ہیں ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آپ کے بھی مشکور ہیں کہ آپ اس شو کو لائک کرتے ہیں خداون آپ سب کو برکت دے امید کرتے ہیں کہ آج کی اپیسوٹ کے وسیلہ سے بھی آپ برکت کو رصیب کریں گے تو میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیشہ میرے درمیان میرے پیارے بائی مباشر انیل موجود ہوتے ہیں تو آج بھی میرے ساتھ موجود ہیں تو آئیے ان کو بھی شو میں ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں تو جی برادر انیل میں آپ کو شو میں ویلکم اور خوش آمدید کہتی ہوں کیسے ہیں آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ آج سیچیڈے کا دن ہے اور جیسا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں آج آپ ہاتھ بہت زیادہ خوشی ہے خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ سیچیڈے کا دن ہے تو جی ویورز خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں جیسے برادر انیل نے کہا کہ ہمیں خداون کی شکر گزاری کرنی چاہیے ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں دوست دوست رب رفات جندہ آسمان کے حال کرمارک میں اپنی سارت آجل گراج سے درے شکر دا کرتی ہوں کہ تُنہیں آج یہ موقع بکشا تاکہ تیرے نام کو عزت اور جلال دیا ہدا ہمدہ میں دعا مانگتا ہوں دا ہمدہ تیچے کے لیے بھائی کے لیے اور انٹی کے لیے ہدا ہمدہ ان کو چھونا اور بلیس کرنا ہدا ہمدہ میں تیرے شکر دا کرتی ہوں سینر پاسٹر انور فضل کے لیے دعا مانگتی ہوں تو جی وی ورس آج کی ہماری جو ورس ہے امسال انیس باب اس کی اکیسویں آیت آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں لیکن صرف خداون کا ارادہ ہی قائم رہے گا آمین تو جی برادر انیل اس ورس کو لے کے آپ کیا کہیں گے جی بہت بچورت ورس ہے آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے لیکن خداون کا ارادہ جو ہے وہ قائم رہے گا آج اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے وہ ٹاپک ہے بے مقصد زندگی یا پا مقصد زندگی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ اس دنیا میں خدا نے ہمیں بیچا ہے تاکہ ہم روپیہ پیسہ کمائیں ہم ہائی ایڈیوکیشن حاصل کریں ہم دنیاوی وہ سارے کام کریں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ضروریاتی زندگی ہے تو اس چیز کو وہ سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور اس کے لئے بڑی تددو بھی کرتے ہیں دوڑ بھاگ بھی لگاتے ہیں یہ ان کے لئے بامقصد زندگی ہے لیکن خدا کا ارادہ ہمارے لئے کچھ ہو رہا ہے کیونکہ جیسے ابھی آپ نے ورس دیکھی امثال انیس اکیس میں کہ انسان کے دل میں بہت سے آدمی کے دل میں بہت منصوبے ہیں لیکن خدا کے ارادہ جو ہے وہ قائم رہے گا خدا ہمارے لئے اچھے پلان رکھتے ہیں جب بھی ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں ضبور 32 اور اس کی آٹھویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا میں تجھے صلاح دوں گا میری نظر تجھ پر ہوگی آمین یہ ورس بہت ضروری ہے یہ خدا کی محبت کو اور خدا کے احکام پر چلنے کے لئے ہمیں تربیہ دیتے ہوئی نظر آتی ہے خدا کی محبت اس طرح سے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بیج دیا ہمارے گناہوں کے لئے اور یہ اس کی محبت ہے اور اب خدا یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو تعلیم دوں گا کہ آپ نے کس راپ پر چلنا ہے اب تعلیم خدا نے دے دی ہے اب بہت سارے ارادے ہیں انسان کے دل میں لیکن خدا چاہتا ہے کہ جو تعلیم خدا دے رہا ہے جو خدا کا ارادہ ہے ہم اس کے اوپر چلیں جب اس کے اوپر چلیں گے تو پھر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں پھر اس دنیا میں رہتے ہوئی ہمارے پاس عجر ہے اور جب اس دنیا سے ہم کوجھ کر جائیں گے اس جلاب اتنی سے نکل کر وطن میں جائیں گے تو وہاں پر بھی ہمارے لئے عجر ہوگا اور یہ بہت ضروری ہے جی بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی خدا مند اس کو میرے مائن میں بھی ابھی ایک ورس آریا زبور میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کون ہے جو خدا مند سے ڈڑتا ہے خدا مند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم خدا کے آئین کا مطابق اپنی زنگی کو بسر کر رہے ہیں اگر آپ کامیابی سرفرازی حاصل کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ برادر انیل نے ابھی بات کی ہائی ایڈوکیشن ضرور آپ ہائی ایڈوکیشن حاصل کریں لیکن کبھی بھی آپ خدا مند کو نہ بھولیں آپ یہ دیکھیں کہ اگر کامیابی اور سرفرازی ہمیں حاصل ہو رہی ہے تو یہ کس کی طرف سے ہے یہ خدا مند کی طرف سے ہے اور خدا مند کا کوئی خاص منصوبہ خدا مند کا کوئی خاص پلان ہمارے لئے ہے آپ اس ایڈوکیشن کو دوسروں تک دلیور کریں اگر آپ کے پاس جو بھی توڑا ہے آپ اس کو دوسروں تک دلیور کریں تو جی ویورز ابھی وقت ہے کہ ہم بچوں کا ایک خوبصور ٹیبلو دیکھیں موسیقی 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 When I look up 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 I know he's real When I look down 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 I believe what I found When I look in God's word And I search for him He rewards me Cause he loves me Cause he loves me Cause he loves me So, gee, wevers ابھی آپ نے یہ خوبصوری ٹیبلو دیکھا God loves me یقیناً خدا ہم سے پیار کرتا ہے خدا ہم سے محبت کرتا ہے خدا نہ صرف ہم سے محبت کرتا ہے بلکہ خدا آپ سے بھی پیار کرتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے اے میرے بیٹی میرے پاس آ جب ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں تو ہمیں زندگی میں کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی تو پرادر انیل آپ کیا کہیں گے بلکل ایسے ہیں جب ہم خدا کی طرف آ جاتے ہیں خدا کی طرف مرتے ہیں تو یقیناً ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی وہ ہمیں وافر مقدار سے دینے قدرت رکھتا ہے کیونکہ وہ ہمارا باپ یعنی اببہ ہے اور اس نے ہمیں یہ حق بخشا ہم اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں بہت سارے لوگ خدا میں رہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو کہتے تو ہیں کہ ہم کرسچن ہیں لیکن ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جو ہے وہ جسمانی لوگوں کی طرح ہوتا ہے کلاب مقدس میں لکھا ہے کہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی چیزوں کی خواہش میں رہتے ہیں اور جو روحانی ہے وہ روحانی چیزوں کی خواہش میں رہتے ہیں تو جو جسمانی ہے وہ اسی دنیا کا صرف سوچیں گے وہ اسی کے لیے صرف پلاننگ کریں گے وہ اسی کے لیے صرف منصوبے رکھیں گے اور جو روحانی لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ محبت رکھتے ہیں وہ خدا کے پاس جانے کے لیے بھی پلان پر غروف فکر کریں گے اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ تیار کریں گے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے پاس ہمارے لیے بلائی کے پلان ہے خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور اس کے پلان ہمارے لیے اچھے ہیں کیونکہ کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ بہت سی ایسی راکھیں ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتے ہیں لیکن اس کی انتہاں میں موت ہے آج بھی بہت سارے لوگ اپنی بنائی ہوئی تینکنگ اپنی پلاننگ اپنی سوچ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور پھر روتا کہہ ہے کہ وہ نقصان اٹھاتے ہیں جیسے ہی یرمیہ 29-11 کا مطالعہ کرتا ہے تو وہاں پر لکھا ہے کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں خدا ہم تو فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات برائی کے نہیں تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخش ہوں آمین نیک انجام کی امید بخش ہوں اور کلام اکدس میں لکھا ہے کہ میرے پاس تمہارے لئے بھلائی کے پلان ہے اور یہ صرف خدا کے پاس ہے کسی انسان کے پاس نہیں انسان تو انسان کو اپلیفٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا وہ جیلس بھی فیل کرتا ہے لیکن خدا کہتا ہے کہ میں آپ کو اپلیفٹ کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو بھڑانا چاہتا ہوں آپ میری طرف متوجہ اور یہ بہت ضروری ہے کیوں زرناب یہ بہت ضروری ہے اور اسپیشلی میں پیرنٹ سے بھی ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اچھی ایڈوکیشن دلواتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ ان کو خدا کے کلام کی بھی تعلیم ضرور دلوائیں جیسا کہ آج ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں بردر انیل نے کہا پہلے ہی کہ ہمیں چاہیے کہ خدا کے پاس ہمارے لئے بہت سے ایسے منصوبے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف جسمانی بنیں بلکہ ہمیں روحانی بننے کی بھی ضرورت ہے اگر آپ دنیا میں رہتے ہوئے آپ ان کو دنیا کی ایڈوکیشن دلواتے ہیں اور یہ دیکھیں کیا ہم اپنے بچوں کو روحانی ایڈوکیشن دلواتے ہیں آپ کے پاس جتنے بھی اگر اردگیرد سنڈی سکول ہے تو آپ ضرور اپنے بچوں کو سنڈی سکول بھی بھیجا کریں اور پیرنٹ سے میں کہنا چاہتی ہوں اگر آپ اپنے بچوں کو گھر سے ہی پالش کرنا شروع کر دیں آپ ان کو چھوٹی چھوٹی ورسز دیں آپ ان کو خدا کا کلام سکھایا کریں آپ ان کو دن میں ایک ورس بھی دیں اور آپ اپنے بچے سے پوچھا کریں کہ آپ مجھے یہ دوبارہ سے ورس سنائے کیا آپ نے آج آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے آپ کو گھر کرنے کی ضرورت ہے کیا آپ اپنے بچوں پر دھیان دے رہے ہیں کہ یہاں صرف آپ ان کی دنیاوی تعلیم پر ہی زور دیتے جا رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے آج تک ایسا نہیں کیا تو ابھی وقت ہے کہ 2019 میں آپ یہ سوچیں اور آپ کو چاہیے کہ 2019 میں آپ اپنے بچوں کو ضرور روحانی تعلیم بھی دلوائیں دیکھیں دنیاوی تعلیم ساتھ نہیں جانی جانی ہے تو کون سی تعلیم جانی ہے بلکل روحانی تعلیم ساتھ جانی ہے اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بہت ضروری ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ انسان کا کریکٹر جب آپ کے اندر روحانی تعلیم ہوگی اور کلام کبھی بہت اسی نہیں لڑتا جب ہم ذرناب ایک بات ہے کہ جب ہم یہ سوچنا شروع کر دیں پالوس کی طرح پالوس رسول نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم اس دنیا میں جلا وطن ہیں ہم یہاں پر پردیسی ہیں ہم مسافر ہیں اور جب ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہم نے یہاں سے نکل کر اپنے وطن میں جانا ہے تو پھر ضرور ہی ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں وہ باہر ہیں اور اگر وہ جیسے دو چار سال پہلے یہاں سے نکل کر گئے تھے اگر ویسے ہی خالی آتا وہ واپس آئیں تو ہم کیا کہیں گے کیونکہ وہاں پر تو وہ مسافر ہیں پردیسی ہیں بلکل فیملی سے دور بھی ہیں بلکل فیملی سے دور بھی ہیں اور اگر وہ جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ جائیں تو پھر ہم کہیں گے کہ ان کے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ جیسے یہ خالی گئے تھے ویسے خالی واپس آ گئے ہیں ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جلا وطن ہے ہمارا وطن جو ہے وہ آسمان ہے ہم بھی اپنے باپ سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں بلکل ایسے یہاں پر بیجے گئے ہیں اور اگر ہم خالی آئے تھے اور خالی واپس جائیں گے تو پھر باپ بھی یہی کہے گا کہ پھر آپ کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں جتنے ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں آپ اس بات کو اپنے سامنے رکھیں آپ اس دنیا میں جلا وطن ہے اور آپ کا وطن جو ہے وہ ہیون ہے اور آپ یہاں پر بیجے گیا اگر یہاں سے کسی دوسرے ملک کسی کو بیجیں تو پھر اگر وہ چار سال بعد پانچ سال بعد خالی واپس آئے تو آپ کہتے ہیں کہ اس نے ٹائمز آیا کیا تو خدا بھی آپ کو ایسا کہہ سکتا ہے اگر آپ خدا کے پاس اپنے وطن میں خالی واپس جائیں گے خدا چاہتا ہے کہ آپ کو تھیری روحوں کو جیتنے کا وسیلہ بنیں اور اس سے پہلے اپنے آپ کو کلام مقدس کے مطابق ڈالیں اور اپنی زندگیاں خدا کو دیں کیوں زرناب جی بلکل اپنی زندگیاں خدا کو دیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیاں خدا کو دیں اور خدا کا کلام اگر ہمارے اندر ہے تو خدا کا کلام ہی ہماری تربیت بھی کرتا ہے اور جب خدا کا کلام اندر ہے تو کبھی بھی وہ بچہ وہ شخص کبھی بھی گلت رستے پہ نہیں جا سکتا تو بات کر رہے تھے ہم تعلیم کی تو بھی وقت ہے کہ ہم ایک کوپسو سٹوری بھی سنیں سی میں میری طرف سے آپ ساتھ کو اسلام آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کروں گا اور میری سٹوری کا ٹاپک ہے کائن اور ہابل آدم اور ہوا کے باگ یادن سے نکالے جانے کے بعد ان کے ہان دو بیٹے ہوت پیدا ہوئے انہوں نے پہلے بیٹے کا نام کائن رکھا جو کاشتکار بنا اور فصلیں کاشت کرنے لگا اور دوسرے بیٹے کا نام ہابل رکھا جو چرواہا بنا ایک دن دونوں بھائیوں نے ہدا ان کو نظرانہ پیش کرنے کا فیصلہ کیا کائن اپنے کھیتوں میں سے رد کیا ہوا اناج اور ہابل اپنے گلہ میں سے چون کر ایک برہ لیا ہدا نے ان دونوں بھائیوں کا نظرانہ دیکھا ہدا جان گیا کہ ہابل مجھ سے محبت رکھتا اور مجھ پر ایمان رکھتا ہے اسی لئے ہدا نے ہابل کا نظرانہ قبول کیا اور کائن کا نظرانہ رد کر دیا کائن بہت ہی غزبناک ہوا ہدا کائن سے محاطب ہوا اور بولا کائن تو کیوں غزبناک ہوتا ہے تیرا چہرہ کیوں بگڑا ہوا ہے لیکن کائن ہدا کی بات سننا نہیں چاہتا تھا وہ اپنے بھائی سے حسد اور نفرت کرنے لگا اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی سے بدلہ لے لے گا ایک دن کائن نے ہابل سے کہا آؤ کھیتوں کی سیر کرنے چلیں اور جیسے ہی اور ہابل نے فورا جواب دیا اچھا چلتے ہیں اور جیسے ہی دونوں بھائی کھیت میں پہنچے کائن نے ہابل پر وار کر دیا اور اپنے بھائی ہابل کی لاش وہاں چھوڑ کر واپس آ گیا ہدا نے کائن سے پوچھا تیرا بھائی ہابل کہاں ہے اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہدا نے بڑے رنج کے ساتھ کہا کائن تو نے ایسا ہفنا کام کیوں کیا کائن جان گیا کہ ہدا نے سب کچھ دیکھ لیا ہے ہدا نے کائن سے کہا تیری سزا یہ ہے کائن دا زمین تیرے لیے اچھے اچھے انات پیدا نہ کرے اور تو آرہ پھرتا رہے پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں سے محبت رکھیں اور ہدا ان کو بھی اچھے اچھے نظرانے دیں تینکیو ان گوڑ بلیس تو جی ویورز ابھی آپ نے یہ خوبصور سٹوری سنی کائن اور ہابل کی یقینا ایسا ہی ہے کائن نے کیا کیا کہ اپنے بھائی ہابل کو قتل کر دیا لیکن خدا کو معلوم ہو گیا تھا پیارے بچوں خدا دلوں کے راز جانتا ہے خدا کو معلوم تھا کہ کائن نے کیا حرکت کیا اس نے اپنے بھائی ہابل کو قتل کر دیا لیکن اس کے دل میں یہ کیوں آیا اس نے خدا کو اچھا نظرانہ پیش نہیں کیا تھا اس نے یہ کیوں کیا کائن نے خود جو ہے اچھا نظرانہ پیش نہیں کیا تھا اور حابل نے بہت اچھا نظرانہ خدا کو پیش کیا اور جب خدا نے حابل کے نظرانے کو قبول کر لیا اور قائن کے دل میں جیلسی آئی اس نے کہا کہ خداون نے اس کے نظرانے کو قبول کر لیا اور میرے نظرانہ کو قبول نہیں کیا اور اس نے اسی جیلسی کی بنا پر بردر انیل آ کے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے آدم اور ہوا نے جو گناہ کیا اور اس کے بعد جو قتل ہوا سب سے پہلا قتل جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ قائن نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو آپ کیا کہیں گے کیا ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرنی چاہیے کہ نفرت کرنی چاہیے ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ خدا کی یہی تعلیم ہے کلام اکدس میں لکھا ہے کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو اسی سے لوگ تمہیں جانے گے تم میرے شکیر تو خدا یسم سی کی تعلیم کو فالو کرنا دشمن سے بھی محبت رکھنا ہے خدا یسم سی کی تعلیم کو فالو کرنا دشمن سے بھی محبت رکھنا ہے کیونکہ خدا یسم سی نے کہا کہ تم اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرو ان سے محبت رکھو اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ قائن کے دل میں غلط پلان تھے اور میں یہ کہتا ہوں کہ غلط پلان دل میں رکھ کے ابلیز کو لوسیفور کو خوشیاں چڑانے نہ دیں کیونکہ وہ آپ کی خوشیاں چڑانا چاہتا ہے آج جتنے ویورز دیکھ رہا میں آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو غلط منصوبے اپنے دل میں رکھ کر ابلیز کو اپنی خوشیاں چڑانے نہ دیں خدا چاہتا ہے کہ آپ کو خوشیاں دیں اور خدا آپ کو خوشاہل دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ زناب جی برکل آپ نے بہت اچھی بات کی کہ خدا آپ کو خوشاہل دیکھنا چاہتا ہے خدا سب کو خوشاہل دیکھنا چاہتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کائن نے تو وہ کام کر لیا اس کے پیچھے اس کو سزا بھی ملیا خدا نے اس کو ایک بات بھی کہی ہے کہ آج کے بعد جو اچھی پیداوار ہے وہ تیرے لیے نہ ہو اور تُو زمین پہ عوارہ پھرتا رہے بلکل ایسا ہے کیونکہ ابلیس جو ہے وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ خدا کی خوشیاں جو خدا نے اس کو آرام بکشا ہوئے خدا اس کے ساتھ ہے وہ خدا سے کائن کو دور کرنا چاہتا تھا اسی لیے اس نے یہ کام اس سے کروایا اور ہوا کس وجہ سے جیلسی کی وجہ سے جیلسی بھی شیطان کی طرف سے ہے آج جیلسی کی سپیرٹ آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگوں میں آپ ہائی ایجوکیشن کی وجہ سے دیکھ لیں جیلسی کی سپیرٹ کوئی اگر کم پڑھ لکھا ہے جو زیادہ پڑھا لکھا اسے جیلس فیل کرنا شروع کر دے گا تو یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے یہ بلیس کی طرف سے سپیرٹ ہے کلام اقدس میں لکھا ہے آپ جس بھی آل میں رہے آپ خدا ان کا شکر ادا کریں اور پھر ہی آپ کے لئے اچھائی کے دن بھی آئیں گے پھر آپ کو خدا برکت بھی دے گا میں یہ کہتا ہوں کہ خدا دو طرح سے دیتا ہے یا دے کر ازماتا ہے یا ازمان کر دیتا ہے تو کچھ لوگ ہیں جن کو خدا دے کر ازمان رہے اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو خدا ازمان کر دیتا ہے تو ہمیں دونوں صورتوں میں خدا کو ساتھ رکھنا ہے ادروائز ہماری برکت نہیں ہے بہت اچھی آپ نے بات کی اور جیسا کہ بردر انیلا بھی شیئر کر رہے تھے کہ جیلسی کی سپیرٹ جو ہے وہ شیطان کی طرح سے آج آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کیا ہمیں جیلسی پائی جاتی ہے اگر آپ میں جیلسی ہے تو آج ہی آپ اس سپیرٹ کو اپنے اندر سے نکالیں اور اہد کریں دو ہزار انیس میں اہد کریں کہ آج کے بعد ہم حسد نہیں کریں گے آج کے بعد ہم جیلسی نہیں کریں گے اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ خدا سے مانگیں خدا باپ جو دینے میں قادر ہے وہ آپ کو بھی ضرور مہیا کرے گا اگر اس نے آپ کے کسی ریالٹیو کو آپ کے پروسی کو کوئی چیز دیا ہے تو کیا وہ آپ کو نہیں دے گا وہ آپ کو بھی دینے میں قادر ہے لیکن ضرورت ہے کہ آپ اس سے مانگیں وہ ہمارا باپ ہے اور جیسا کہ بردر انیل نے پہلے کہا کہ اس نے ہمیں یہ حق بخشا ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کی زندگی میں بھی اچھا بیچ بھوئیں تاکہ کل کو آپ ان کی زندگیوں سے بھی پھل کھائیں کوئی بھی پیرنٹس نہیں چاہتے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ گلت کام کریں گلت روشوں میں پڑیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کل کو جب جوان ہو جائیں اور آپ کے لیے کامیابی سرپرائزی کا باعث ٹھاریں تو آج ہی آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے اور آج ہی آپ کو اہد کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کے بعد ہم اپنے بچوں کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کریں گے اور باتیں بہت اچھی اچھی ہو رہی ہیں بھی وقت ہے کہ بچوں سے ہم آیات سنیں ضبور 147 اس کی یاروی آئیت خدا بدن سے حوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں آمین امسال بھرہ بھائیس ہے جو ٹھلبوں سے حدان کو نفرت ہے لیکن راستگار اس کی حوش نودی ہے آمین مقاشوہ چودہ بھائیس ہے اس کی ساتھ آئی حدان سے ڈرہ اور اس کی تمجید کر کیونکہ اس کی دالے کا وقت آپ پہنچا ہے اور اس کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشم پیدا کی ہے آمین تو جی ویورس ابھی آپ نے یہ خوبصہ آیات سنی امید کرتے ہیں کہ آج کی آیات کے وسیلہ سبھی آپ نے برکت کو رسیب کیا ہے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی ضرور اپنے بچوں کو خدا کا کلام سکھایا کریں ابھی ہم ان بچوں کو سیریا پاسنر فیضل کی طرف سے گفٹس بھی دیں گے تو جی ویورس جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں آج کے شو کے مسیلہ سے بھی یکیناً آپ برکت اور بلیسنگ کو رسیب کر رہے ہیں آپ ایک چیز کو سامن رہے ہیں خدا کا کلام کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوڑتا اگر کوئی بچہ ایک ورسی سناتا ہے تو ایٹ میز آپ اپنا عجر کبھی نہیں کھویں گے آپ کلام مقدس کو آپ بھی سکھا کر رہے ہیں اور اپنی زندگی میں لیں کیوں زرناب جی بلکل بہت اچھی آپ نے بات کی خدا کا کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوڑتا یقیناً ایسا ہی ہے کہ جب ہمارے اندر خدا کا کلام ہوتا ہے خدا کا کلام تربیت بھی کرتا ہے اور کبھی بھی ہم برے کاموں کی طرف نہیں جا سکتے کیونکہ آہستہ آہستہ ایک ٹائم لیمٹ ہوتا ہے کہ جس میں جا کے انسان جو ہے وہ سنبھل جاتا ہے جی بلکل ایسا ہی ہے اور آج کے ٹاپک کے حوالہ سے جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے بہت سارے لوگ ہیں جو برے حالاتوں میں ہیں یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی وے سے روپیہ پیسہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں جو برے حالاتوں میں ہیں خدا ان کی دعاوں کا جواب دینا چاہتا ہے آہ خدا ان کی سننا چاہتا ہے یا خدا دے کر عزماتا ہے یا عزماتا کر دیتا ہے میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے دو راستے ہیں ایک راستہ ہے دعا کا راستہ اور دوسرا ہے فکر کرنے کا راستہ یا تو آپ دعا کے راستے پر چلے جائیں اور زبور کی کتاب زبور نویس بھی کہتا ہے کہ جب میں تجھے بکاروں گا تو مجھے جواب دے گا جب آپ دل کے ساتھ خدا سے ریلیشن قائم کر لیتے ہیں خدا کے کام پر عمل کرتے ہیں اور یوہنہ پندرہ ساتھ میں بھی لکھا ہے اگر تم مجھ میں قائم رہو میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا خدا دینا چاہتا ہے پھر جو کچھ ہم مانگے گے خدا ہمیں دے گا زبوری کارنوے بھی بھی لکھا ہے اگر ہمارا دل جو ہے خدا کا مقدس بن جائے تو ہمیں بہت ساری برکات دینا چاہتا ہے اور دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں خدا نے ہمیں پیدا کیا خدا یہ ساری چیزیں ہمیں نام میں دینا چاہتا ہے ہمارے پاس دو راستے ہیں ایک ہے دعا کرنے کا راستہ اگر برے حلاتوں میں ہے آزمائش کے بعد اگر خدا آپ کو دینا چاہتا ہے اس آزمائش سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ ہے دعا اور دوسرا ایک راستہ ہے وہ ہے فکر فکر کر کے آپ کبھی کچھ نہیں کر سکتے یہ بات تو خدا ہوئی اسم سی نے بھی کہا کہ تم فکر کر کے کچھ نہیں کر سکتے اور تم مجھ سے جدا ہو کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے ساتھ لپٹے رہیں اور فکر نہ کریں اپنی فکریں خدا ہوئی اسم سی پر ڈال دیں اور اس کو تمہاری فکر ہے وہ جانتے آپ کن کن چیزوں کے محتاج ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے جی بالکل اپنی فکریں خدا ہوئی اسم سی پر ڈال دیں اور اگر آپ فکر کریں گے تو آپ ٹینشن لیں گے ٹینشن لیں گے تو بیماری لگ جائے گی سو آج ہی اپنی فکریں جو ہیں اور اپنی ساری فکریں اسی پر ڈال دیں وہ ہی آپ کو سنبھالے گا ابھی وقت ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ مل کر ایک گیم کھیلیں ٹینشن لیں گے ٹینشن لیں گے ٹینشن لیں گے تو جی بیوریز آمان ہے کہ ہم اپنے جا prospects بہت اچھی گیم کھیلیں ہم لوگ نے بہت انجائی کیا انجائی مشرم امید کلتے ہیں کہ آپ نے بھی JUNچ کرتے ہیں آپ بھی ضروری اس کو کھر beiden گیل سکتے ہیں آپ بھی کھیل سکتے ہیں تو آتے ہیں رضر غنیل کی طرف وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کون آج کا پرسavía راہیو تعالینت اور ثرڈ آج ہیں جی اب اب میں نے انج膜 کی جانبک Ricardo ضرور و کے اول حفظ السادس کے بارے میںفظ دیکھوiah جائب ، اور انجل سنال پاسرین کی طرف سے تtal ко پسر ہیں اگر وہo موجودion اس ن barrache کے شام بات وارگا راہے ورسو inherited خدا ان کی شکر بزاری کرتے ہیں آپ اس شو کو واج کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور ہمارے درمین بچے مجھود ہیں جیسے کہ سٹوری کائن اور حابل کی تھی اور اس سٹوری کے رلیٹیڈ بچوں سے کچھ قویششنز بھی پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچوں نے کتنے دیان سے سٹوری کو سنا ہے آج کا ہمارا فرسٹ قویششن ہے کائن اور حابل کا کیا رشتہ تھا کائن اور حابل کا کیا رشتہ تھا آپ بتائیں کائن اور حابل آپس میں بائی تھے اسی طرح آج کا سیکنڈ قویششن ہے خدا نے کس کا نظرانہ قبول کیا آپ جواب دیں خدا نے حابل کا نظرانہ قبول کیا آج کا ہمارا تھرڈ قویششن ہے خدا نے کائن کا نظرانہ کیوں رد کر دیا خدا نے کائن کا نظرانہ کیوں رد کر دیا آپ بتائیں کیوں کہ وہ حراب ناج لے کر ہدا کے حضور کیا اسی طرح آج کا ہمارا پورت قویشن ہے قائن نے حابل کو کیوں کھیتوں میں جانے کے لیے کہا قائن نے حابل کو کیوں کھیتوں میں جانے کے لیے کہا آپ جواب دیں کیونکہ وہ اسے قدل کرنا چاہتا تھا آج کا ہمارا لاسٹ قویشن ہے قدا نے قائن کو کیا سزا دی قدا نے قائن کو کیا سزا دی آپ بتائیں کہ آئندہ زمین تیرے لیے اچھے اچھے ناج نہ پیدا کرے آمین تو جی ویورز امید کرتے ہیں کہ آج کی اپیسوڈ کے وسیلہ سے آپ نے برکت کو رسیب کیا ہے آپ نے بردر انیل کی طرف اور بردر انیل اس وقت جتنے بھی آپ کو دیکھیں لاز پر آپ ان کو کیا میسیج دیں گے جتنے بھی ویورز اس وقت مجھے آئیزک ٹیو پر واج کر رہے ہیں آپ سب کو یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر اب تک جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ بے مقصد زندگی یا با مقصد زندگی اگر خدا آپ کی زندگی میں نہیں ہے آپ اپنے پلان کے مطابق چل رہے ہیں تو پھر یہ زندگی بے مقصد ہے خدا آپ کے لیے مقصد رکھتا ہے خدا آپ کے لیے پلان رکھتا ہے اور اس کے پلان ہمارے لیے بھلائی کے پلان ہے اگر آج سے پہلے آپ خدا کو نراز کرتے رہے ہیں اپنے پلان کے مطابق چلتے رہے ہیں اپنی سوچوں کے مطابق چلتے رہے ہیں تو آج سے خدا کو دعوت دیں تاکہ خدا آپ کی زندگی میں آئے اور آپ کے زندگی کو خوبصورت بنائے آپ کی خوشیوں کو پورا کرے کیونکہ گلت پلان جب آپ دل میں رکھ لیتے ہیں تو ابلیس آپ کی خوشیوں کو چھرا کر لے جاتا ہے اور وہ یہی چاہتا ہے خدا چاہتا ہے کہ آپ کو برکت دیں خدا چاہتا ہے کہ سال میں آپ کو بہت زیادہ بڑھائیں اور ضرورت ہے کہ آپ خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور خدا کو فرس پیورٹی دیں خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دیں Thank you and God bless you Thank you so much brother Anil آپ نے بہت اچھا میرسی دیا میری دعا آپ کے ساتھ ہے خدا اندھا آپ کو عمر کی درازی پیڑ اسلام دینا God bless you خدا آپ کو بھی بھی اسلام دینا تو جی ویورٹس ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے شو میں کچھ ورڈس ایپ کلپ شامل کریں آئیے دیکھتے ہیں Welcome back ابھی آپ نے یہ خوبصور ویڈیو کلپ دیکھے امید کرتے ہیں کہ آج کے کلپ کے وسیلہ سے آپ نے برکت کو رسیب کیا ہے اگر آپ ہمارے شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں سکرین پہ دیئے کہ نمبر پہ آپ بھی ہمیں ورڈس ایپ سینڈ کر سکتے ہیں ہم اسے اپنے شو میں آنیئر کریں گے ابھی میں اپنے شو میں کچھ میسی شامل کروں گی آج کا فرسٹ میسیج ہے عمران فرام لہور وہ لکھتے ہیں سسٹر جی آپ کا شو اور اس میں جو ٹیبلو ہوتے ہیں مجھے ہمیشہ بہت پسند آتے ہیں بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں thank you so much brother god bless you اور سیکنڈ میسیج ہے یسی کوکر وہ لکھتے ہیں مجھے آپ کا شو بہت اچھا لگتا ہے thank you so much brother god bless you اور تھرڈ میسیج ہے سنینہ بٹی وہ بھی لکھتے ہیں I like your program thank you so much sister god bless you آج کا فورت میسیج ہے عدیل پترس بٹی وہ لکھتے ہیں کہ سسٹر جی مجھے آپ کا شو بہت اچھا لگتا ہے thank you so much آپ اس شو کو لائک کرتے ہیں بہت اچھا فیڈبیک ہمیں دے رہے ہیں خداوند آپ سب کو برکت دیں ہماری دعا آپ کے ساتھ اور لاسٹ پہ میں آپ کے ساتھ ایک ورس شیئر کرنا چاہتی ہوں رومیو بارہ دو میں لکھا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ اکل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ آمین یقینا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی صورت کو وقت کے ساتھ ساتھ بدلیں اور خداوند میں رہیں خداوند آپ سب کے ساتھ ہو مجھے اور میرے کیمرامین بابا مبشر کو دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا دیکھتے رہیے آئیزک ٹی وی God bless you all